السلام علیکم گریشترین آج ہم کے پکے کرلہ سیون میس کا چپٹر نمبر فور کا ریویو اسرسائز سولڈ کریں گے اور اس چپٹر کا قویشن نمبر فور سولڈ کریں گے اس سے پہلے ہم نے قویشن نمبر ون ٹو اور تری سولڈ کیا ہے تو آج چلتے ہیں قویشن نمبر فور سولڈ کرتے ہیں تو قویشن نمبر فور میں کیا ہے رائٹ رائٹ بیس ایکسپوInt and the value in each of the following questions آپ کیا لکھے بیس لکھیں اور ساتھ ساتھ میں اس کا ایکسپوονٹ لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ویڈیو بھی آپ فائند کرلے کیں اس کا ویڈیو کیا آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں اس کا بیس لکھتے ہیں پھر ایکسپو corpse اور پھر اس کا ویڈیو تو اس کو ہم اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں تو یہاں اس کا بیس کیا ہے بیس ہمارے فاس ہے تو اور ایکسپونینٹ ہے فائی اب اس کے ویلو کیا ہے ویلو بھی ہم اس کا فرن کرتے ہیں تو ویلو ہمارے فاس اس کا ہوگا ویلو ہمارے فاس ویلو کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پور کا مطلب ہے کہ 2 کو ہم کتنے ٹائم اپنے ساتھ ملٹیپle کائے کرے جب 2 ہم اپنے ساتھ 5 ہم ملٹیپle کائے کریں تو اس کا j myśler آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں ویلو مطلب یہ ہے کہ تو کتنے دفعہ آپ انہیں ساتھ ملٹیپلائے ہوا ہیں 5 ٹائم تو ملٹیپلاہ بائی 2 ملٹیپلاہ بائی 2 ملٹیپلاہ بائی 2 ملٹیپلاہ بائی 2 تو یہ اس کی کیا ہے ویلو ہے تارٹی ٹوی سے یہ ہے ویلیو ہے اس طرح question number 4 میں far 2 far 2 کیا ہے far 2 ہے minus 3 power 4 تو یہاں 20 کیا ہے ہمارے پاس base ہے minus 3 اور exponent کیا ہے exponent ہمارے پاس ہے 4 اب ہم ویلیو فائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلیو کس کے برابر ہوگا ویلیو کا مطلب کیا ہے کہ minus 3 کو ہم 4 time ملٹیپلائے کر رہے ہیں لیکن یہاں اگر power even ہے base میں power کیا ہو even ہو تو پھر اگر base میں power even ہو تو اس کا مطلب یہ ہے minus 3 power 4 یا اس کو ہم اس طرح بھی لسکتے ہیں 3 کے power 4 کیوں کیونکہ 4 کیا ہے یا exponent کیا ہے even ہے جب even exponent ہو اور base negative ہو تو base ہم positive لیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کا انصر اور اس کا انصر سیم آئے گا مطلب اگر ہم minus 3 کو 4 time multiply کریں یا اگر ہم plus 3 کو 3 time multiply کریں تو دونوں صورت میں ایک ہی انصر آئے گا مطلب اس طرح minus multiply by minus plus 3 309 plus نہ لے لو کسی بھی نمبر کے ساتھ کوئی بھی سائن نہ ہو اس کے ساتھ ہمیشہ plus کا سائن ہوتا ہے minus multiply by minus plus 339 اور plus multiply by plus plus 99081 تو اسے 81 آ گیا اسے اگر ہم اس کو simplify کریں 339 multiply by 339 99081 دونوں صورت میں انصر ہم ہمیشہ سیم آئے گا تو یہ تا question number 4 اب ہم sort کرتے ہیں question number 5 question number 5 میں ہے simplify آپ کیا کریں simplify کر لیں تو یہ جو چپٹر ہے یہ چپٹر ہے exponent کا اور شروع introductory lecture میں میں نے یہ پڑھتا کہ اس کا نام تو exponent ہے لیکن ہم اس میں بیس پڑھتے ہیں تو بیس ہم کیوں پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ without base exponent ہم معلوم نہیں کر ساتے مطلب اگر base نہ ہو تو exponent کس طرح ہوگا تو اس وجہ سے اس چپٹر میں دونوں باتوں کا ہم خیال رکھیں گے ایک base کا فہن ہے پھر اس کے بعد exponent کا کیونکہ first base ضروری ہے اس کے بعد exponent ہوگا تو اس وجہ سے اس چپٹر میں کوئی بھی ہم جب question solve کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا base دیکھیں گے اس طرح اگر یہاں question number 5 میں ہم کیا ہے question number 5 میں ہے question number 5 میں کیا ہے simplify آپ کیا کریں simplify کر لیں تو یہاں question number 5 میں simplify ہے اور ہمیں فارٹ 1 دیا گیا ہے فارٹ 1 میں کیا ہے فارٹ 1 میں ہے minus 5 square multiply by minus 5 cube جب power 3 ہو اس کو ہم cube کہتے ہیں جب power 2 ہم square کہتے ہیں تو اس چپٹر میں سب سے پہلے ہم base دیں گے اگر آپ دیکھیں کہ minus 5 base یہاں بھی minus 5 base مطلب یہ ہے جب base same ہو تو یہ ہم نے لا فڑا ہے exponent کے لان کہ اگر base same ہو تو base ہم common لیں گے اور 4 کو کیا کریں 8 کریں گے تو یہاں 2 ہے اور یہاں ہم نے ابھی چپٹر 8 پہ پڑا تھا کہ اگر x square multiply x q کے ساتھ تو base same ہے base کم لیں گے اور 2 اور 3 کو کیا کریں گے 8 کریں گے تو 2 3 5 آتا ہے تو اس طرح یہ بھی ہم نے سول گیا اب فار 2 ہے فار 2 کی طرح ہے فار 2 اس طرح ایک ہی کوئی کو ہم کئی میتل سے سول کر سکتے ہیں جو میتل آپ کے لئے آسان ہے آپ وہ پول کر تو یہ فار 2 میں کیا ہے 1 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 اس کے 2 3 میتل سے آپ اس کو سول کر سکتے ہیں سب سب جو آسان میتل ہے یہ بھی ایک سمپل میتل ہے کہ میں اس طرح اس کو لکھ دیتا ہوں 1 2 4 4 پھر یہ دیویزن ہے تو دیویزن کے 4 سائن ہے اس طرح یہ بھی دیویزن کو ریپیزن کرتا ہے اس طرح یہ بھی دیویزن کو ریپیزن کر سکتا ہے اور اس طرح یہ بھی دیویزن کا سیمبل ہے 4 سیمبل سے ہم دیویزن کو ریپیزن کر سکتے ہیں تو یہ میں یہ سیمبل دیتا ہوں اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس کے دیویزن کے جگہ میں نے یہ سیمبل کیا اب میں لکھتا ہوں 1 2 اور پھر ساتھ میں whole square اب یہ ساتھ سپل ہم کیا دیکھیں گے بیس دیکھیں گے یہاں بیس سیم ہے بلکل بیس سیم ہے تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم بیس کو اوپر لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا 1 2 whole power 4 لگیں گے پھر یہ جو 1 2 whole square ہے اگر میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں تو یہ فیلہ سٹیپ ہے کہ آپ بس ملٹیپلائی ہوں گے دوسرا اس کا sign اینی exponent کا sign change ہوگا یہاں plus 2 ہے تو یہاں کیا ہوگا minus 2 اب یہ بیس کیا ہے سیم ہے تو ہم لیکن کہ 1 by 2 بیس سیم ہے power 8 کریں کہ یہاں 4 ہے اور یہاں اور 4 plus multiply by minus جب دو difference ہے پس میں multiply ہوتے ہے تو اس کے انصر ہمیشہ منس آئے گا یہاں بریکر کے مطلب کیا ہے multiply plus multiply by minus minus 4 minus 2 اور یہ کس کے برابر ہوگا 1 divided by 2 اور 4 minus 2 2 تو یہ اس کے کیا ہے انصر ہے اگر آپ مزید سمجھ پائے کرنا چاہتے ہو تو اس طرح بھی لے ستے ہیں یہ 1 پر بھی ہے تو 1 square اور یہ جو 2 ہے یہ 2 پر بھی ہے تو 2 square تو کوئی بھی power لے 1 آتا ہے 2 کو کسی time multiply کر اپنے سار 2 time 4 یہ بھی اس کا انصر ہے اس طرح ہم اس طرح فار 3 آپ خود بھی solve کر سکتے ہیں اس طرح فار 3 کیا ہے فار 3 میں ہے فار 3 3 power 4 square multiply by 4 divided by 3 square اب اگر آپ دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں بھی سیم نہیں ہے اگر بھی سیم نہ ہو اب ہم کیا دیکھیں کہ ایک سپر میں ایک سپر دیکھ سیم ہی نہیں تو یہ ہم نے پڑھ آگر بھی سیم ہو اور فاور کیا ہو سیم ہو تو اس کو ہم اس طرح لیک سکتے ہیں کہ اے بی لے اور ساتھ میں ون فاور لے تو یہاں بھی ہم یہ استعمال کریں سب سے پہلے ہم بیس دیکھیں بیس سیم نہیں کیونکہ یہاں تری بائی فور ہے یہاں فور بائی تری ہے اب پاور کا دیکھو اسپرننٹ کو دیکھو تو سکوئر ہے تو ہم اس کا پائدہ لیں گے یعنی اسپرننٹ کا تو ہم لیکھیں گے تری ڈیوارڈ بائی فور ملٹی پلائے بائی فور ڈیوارڈ بائی تری اور ساتھ میں کمن کیا لیں گے سکوئر یہ آپ اس میں کیسے ہوتے ہے فور فور اور تری تری تو کیا بچتا ہے ون ڈیوارڈ بائی ون ڈیوارڈ بائی ون اور سکوئر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رول ہم نے پڑھا ہے کہ نومی ملٹی پلائے ون اور ملٹی پلائے ون سکوئر اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نمبر کے نیچے ون ہوتا ہے تو آپ صرف ون لکھ لو اور سکوئر لکھ اس کا ہم آتے ہیں کوئشن نمبر فائی میں فارٹ فارٹ فور فار فور کیا ہے فارٹ فور میں ہے ون ہنڈرڈ ون تاؤزن فاور زیرو ملٹی پلائے بائی فائی ہنڈر یہ ہم نے پڑھا ہے کسی بھی بیس کا پاور زیرو ہو اگر وہ بیس زیرو نہ ہو تو اس کا انسر ہمیشہ آتا ہے پھر ملٹی پلائے کریں گے تو اس کا انسر کیا جائے گا فائی ہنڈر یہ اس کے کیا ہے انسر اس طرح ہا فارٹ فائی فارٹ فائی میں کیا ہے فائی فارٹ فائی میں ہے مائنس سیکس فور فور ڈیوائی بائی مائنس سیکس فور ٹو یہ جو چپٹر ہے یہ بیس ایکسپورنٹ کیا ہے تو سب سے پہل ہم بیس دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم ایکسپورنٹ دیکھیں گے تو اگر ہم اس کو سول کرنا چاہے تو کس طرح سول کریں گے یہاں ہم دیکھیں کہ مائنس سیکس ہول پاور فور یہاں کیا دیکھیں گے بیس دیکھیں گے تو بیس کیا سیم ہے تو یہ ہم نے پڑھا کہ اگر ہم اس بیس کو اوفر یعنی نومیٹر یا نومیٹر نومیٹر لے جائیں گے تو اس کا فور چینج ہوگا اور ساتھ ساتھ ملٹیپلائی بھی ہوگا تو ہم لیکن سیکس فور فور ملٹیپلائی بھی ہوگا ساتھ ساتھ میں اس ملٹیپلائی بھی ہوگا چینج بھی ہوگا پلس ٹو ہے تو ملٹیپلائی سیم ہے بیس سیم ہے تو بیس کم لیں گے یہ ہم نے پڑھا ہے تو فور پلس کے ساتھ ہم ایٹ کرے ملٹی سیم سیم لیکن اس طرح ہے مائنس سیکس کے پاور ٹو اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیس نیکیٹیو ہے اور فاور ایون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سیکس سکویار اور سیکس سکویار کس کے برابر ہے ترٹی سیکس اب آتے ہیں کوشن نمبر سیکس پہ فارٹ سیکس پہ کوشن نمبر فائف میں فارٹ سیکس فارٹ سیکس کیا ہے فارٹ سیکس میں ہے بریکٹ پھر این ٹو مائنس فائف ہال پاور فور پھر کیا ہے ہال پاور فائف تو اس کو ہم سول کرتے ہیں مائنس فائف فور پھر کیا ہے ہال پاور فائف یہ تو ہم کیا ہو ای ون ہو تو یہ جو بیس ہے اس کو ہم فلس میں لگ سکتے ہیں فائف فور اور پھر فائف پھر اس کو مزید یہ ہم نے پڑا ہے کہ اگر دو کسی بھی بیس پہ دو پاور ہو تو آپ میں کیا ہوں گے ہمیشہ ملٹیپلائے ہوں گے یہ آپ اگر فائف کہتا ہے ٹوئنٹی تو فور ملٹیپلائے بائی فائف لکھیں گے پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید سمپلائے کرنا چاہے تو یہ ہے فائف اور فور ملٹیپلائے بائی فائف ٹوئنٹی تو اس کیا ہے انسر ہے اس طرح ہم کرتے ہیں فارٹ سی فارٹ سی میں سمپلائے کرنا چاہے تو ہم یہ کریں گے کہ سارے جو نمبر ہے سارے جو بیسز ہے اس کو ہم پرائیم بیسز میں چینج کر رہے گے پرائیم بیسز میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمیں سمپلائے فارم میں لے گا بیس کا پھر اس کو ہم آسانی سے سمپلائے کر رہنے دیں اس طرح فائی بی ہم روپس کیا ہے فرائیم بیس ہے اس کو بھی رہنے دیں اس طرح بی ہم روپس کیا ہے فرائیم بیس ہے اس کو بھی رہنے دیں اب رہا فیفٹین تو فیفٹین کو آپ کس بیس میں لے خو پرائیم بیس میں تو اگر میں ملٹیپلائی بی فائی یہ جو فیفٹین ہے اس کو ہم نے فرائیم بیس میں لگا اور فورٹین کو اگر میں فرائیم بیس میں لگ چاہوں تو اگر آپ دیکھیں فورٹین اس کے برابر ہے سیون ملٹیپلائی بی سیون اور سیون سیون بی سیم ہے فار ایٹ کریں گے یہاں بھی پاور ون ہے تو سیون سکوئر آ جائے گا تو یہاں فورٹین کو میں اس طرح لکھ سکوئر اب یہاں تری سکوئر ہے یہاں تری پاور ون ہے تو یہ تری سکوئر میں لکھوں گا اگر یہ تری میں اوپر لے جاؤ تو یہ ملٹیپلائی بھی ہوگا اور اس فلس ون ہے تو مینس ون ہو جائے گا اس طرح یاد رکھ اگر کوئی فاز ادھر پلس ون ہوتا اگر پھر اس کا پاور ہم نہ لکھتے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر مائنس آ جائے تو پھر ہم ون لے گئیں اس طرح سیون کیوب ہے اگر سیون سکوئر میں افر لے جاؤں گا تو یہ سیون ہوگا اس کا فور کیا ہوگا چھینج ہوگا اب بے سیم ہے فور ایڈ ہو جائے گا تری ٹو مائنس ون کیا آتا ہے ون آتا ہے نہ لیکھ لو پھر فائیو فائیو بے سیم ہے اور تری مائنس ون ٹو آتا ہے اس طرح سیون اور سیون بے سیم ہے سیون ایک لے تری مائنس ٹو ون آتا ہے نہ لیکھ لو تو یہ اسے ہمیں کیا مل جائے گا تری اور فائیو اس کے مطلب یہ ہے کہ فائیو ٹو ٹائم ملٹیپلائی کورتو فائیو فائیو اور ساتھ میں سیون اب اس کو مزید آپ سننے پائے کر سکتے ہیں تری کو ٹوانٹی فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کورتو سیون ٹو آتا ہے ملٹیپلائی کورتو سیون کے ساتھ تو یہ تھا کیا اس کا آنسا اس کو ہم نے سیمپلائی فائیو کیا اس طرح فارٹ ایٹ جو لاسٹ فارٹ ہے اور یہ لاسٹ کوشن بھی ہے اس ایک سرسائز کا اس کے بعد ہم دوسرا چپٹر کا ریوی سرسائز سول کریں گے تو فارٹ ایٹ فارٹ ایٹ میں کیا ہے مائنس ٹو وی کیو ڈیولی فور ہول فور تری پھر ہے مائنس تری وی ڈیولی کیو پھر کیا ہے سکویر اس کوشن کو بھی آپ دو طرح سو کر سکتے ہیں لیکن سیمپل میتڈ یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح بھی سیمپلائی کر سکتے ہیں یا ہم مائنس یہ جو ہول کیو ہے یہ مائنس 2 پر بھی ہے وی پر بھی ہے اور وی پر بھی ہے تو میں اس کو اس طرح دو بیچ میں کوئی شاہ نہیں ہے تو اس مطلب یہ ہے کہ آپ میں کیا ہے ملٹیپلائی ہوئے ہے تو اس وجہ سے ہم ملٹیپلائی کا سائن لگیں گے پھر کیا ہے مائنس 3 ہے لیکن یہاں کیا ہے فاور even ہے تو اس سیکس اب اس سے کیا آئے گا تو کو 3 ملٹیپلائی کرو تو 8 آتا ہے لیکن سات میں مائنس 8 لگیں گے اور و 9 لگیں گے اور و 12 لگیں گے ملٹیپلائی لگیں گے اور 3 کو 2 ملٹیپلائی کرو 8 آتا ہے اور و سکوئر بھی لگیں گے اور و 6 بھی لگیں گے اب اس کو ملٹیپلائی کرو تو یہ 9 ہے تو مائنس ملٹیپلائی بھی مائنس 8 9 0 72 بی سیم ہے و کمل لیں گے اور 9 اور 8 کرو 11 آتا ہے اس طرح ڈبل 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 1 لیں گے اور اس دوسری چپٹر کا ایلیو ایکسرسائز سول کریں گے